اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج بنانے جا رہی ہوں میں بیف پیٹی یا بیف برگر پیٹی میری ایک بہت پیاری فرینڈ ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بیف برگر یا بیف پیٹی گریل پر کر کے بتائیں تو میں آج وہی ریسیپی لے کر آئی ہوں بہت سمپل بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے اور کربانی ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی گوش کافی ہوگا تو اس طرح کی چیزیوں میں گوش اچھے سے یوٹیلائز ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ میرے پاس دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر میرے پاس 2.5 بیف مینس ہے میرے پاس یا بیف کا کیما ہے اس کو میں نے اچھے سے فود پروسیسر میں ڈال کے اچھے سے اس کو پیس لیا ہے اچھا تھوڑا سا میں نے جیسے ون پاؤنڈ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ون پاؤنڈ میں گرین گرین سا کچھ نظر آ رہا ہے میں نے کرا کیا تھا کیونکہ میں ویڈیو شاڈ کرنے کے لئے آدھا کام پہلے سے کر لیتی ہوں تو میں نے کیا کیا تھا ایک پاؤنڈ کیما لیا اس کو فود پروسیسر میں ڈالا اس کے بعد اس میں میں نے فیو گرین چلیز ڈالی ہیٹ آپ پر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کو کتری مرچے پسند ہیں یہاں پر میں نے ہتھائی گرین چلی ایٹ کی ہے اور تقریبا ٹین ٹو 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 ہوں گی میرے پاس اس کو اچھے سے میں نے قیمہ میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اور پھر باقی قیمہ جو قیمہ میں میں نے تقریبا ٹو این ہاف جنجر گارلک پیسٹ سالٹ اکارڈنگ یور ٹیسٹ آپ ایٹ کیجئے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ایٹ کیا تھا اور ون ٹی سپون میں نے چلی پاورڈ میکس کر لیا تھا بہت سمپل ہے آپ نے ساری چیزیں ڈال کے بھی کھٹے کر لیا اب اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ٹو میڈیم چوپ کیوی اس میکشور کرنا ہے کہ اس میں واٹر نہ رہا ہے بلکل نہ رہا ہے سوکھی میں نے کیا کیا تھا چوب کرنے کے بعد اچھے اس کا پانی نکال لیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں اس میں ایک سوس ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں سوس ایٹ کر رہی ہوں اس سوس کا نام ہے ووسٹ چیسٹر شر سوس یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گا جی ووسٹ چیسٹر شر سوس کیا کرتا ہے کہ آپ کے بیف میں سے سمیل ختم کرتا ہے قیمے کی اور ریسٹورنٹ میں جو بھی بناتے ہیں برگر بناتے ہیں یہ سوس ضرور ایٹ کرتے ہیں تو یہ سوس میں ایٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتانا تھا تو تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں ایٹ کروں گی اس کے اندر اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ریسٹورن سٹائل والا یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں ایٹ کروں گی اور اس کے ساتھ میں ایٹ کروں گی ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے اسے مکس کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں مزرلا چیز بھی ایٹ کروں گی یہ آپ کا ٹوٹلی آپشنل ہے جس کو پسند ہے وہ ایٹ کریں لیکن بہت ہی مزیک اور جوسی جو ہے وہ پیٹی بنتی ہے اس سے تو تقریباً میں ہاف کپ مزرلا چیز ایٹ کروں گی اس کے اندر میں ہاف کپ تقریباً مزرلا چیز ایٹ کر رہے ہوں اور چیز ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور تقریباً اس کو تھرٹی منٹس کے لیے اس کو آپ چھوڑ دیجئے روم ٹیمپریچر میں اس میٹ کو اس کے بعد میں آپ کو پیٹی بتاتی ہوں اس طرح بنائیں گے یہ دیکھیں مزرلا چیز میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی 2 تیبل سپون میدہ اللہ پرپس فلاہر یہ کیا کریں گے اور ہماری جو پیٹی اسے توٹنے نہیں دے گا صرف 2 تیبل سپون زیادہ نہیں ڈالنا اس کا جو فلیور ہے وہ میٹ میں ہا جائے گا اچھے سے مکس کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس میں میدہ اور چیز ہم نے اینڈ میں ڈالی تھی اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کی پیٹی بتانے کے لئے بتا رہی ہوں کوئی سے بھی آپ بیکنگ شیٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ ویکس پیپر لے سکتے ہیں یا اس طرح کے پلاسٹک لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سپری کیجئے تاکہ سٹکی نہ ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا چکن پیٹی جب میں نے بنائی تھی اس طرح کے مولد مل جاتے ہیں یہ ایگ مولد بھی کہلاتے ہیں آرام سے ایزلی مل جائیں گے ورنہ تو کوئی بھی کسی کا آپ جیسے کوئی بھی جار کا آپ کیپ لے سکتے ہیں جس طرح کیپ ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کیپ لے سکتے ہیں آپ اس کو شگر یا ٹی پوٹ کے جیسے کیپ ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایزلی مل جاتا ہے اس کو بھی ہلکا سوائل کر لیں گے اس سے جو ہے وہ پرفیکٹ شیپ اور ٹھیکنز جو اچھے آ جاتی ہے یہ دیکھیں اتنا لینا ہے آپ نے کہ آپ کی پیٹی جو ہے زیادہ تھک اور زیادہ دھننا ہو تو اس کو اچھے سے پریس کریں گے اور آپ کو ایسا لگے کہ میٹ کم ہے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ آپ کو میٹ زیادہ لینا ہے کم لینا ہے اس کو ہتوں سے اچھے سے پریس کریں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس سے نکال لیجئے اور یہ آرام سے اپنے سے بھی باہر آ جائے گا یہ دیکھیں تو یہ ہماری بیف پیٹی ریڈی ہے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اسی طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فریز کرنا ہے آپ گرل میں رکھیں گے تو یہ بریک ہونے کا ڈر ہے آپ اسے فریز کریں گے فریز کرنے کے بعد تقریباً 2 سے 3 آورز اس کو فریز کیجئے اور اس کے بعد پھر گرل میں آپ نارمل جس طرح پیٹی کوک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو دیکھیں اب میں یہاں پر گرل کر رہی ہوں ایچ سائٹ جو ہے وہ میں 7-8 منٹس کوک کروں گی اور ہلکا سا آئل لگا لیجئے جب آپ اسے کوک کر رہے ہوں اور اس کے پر جب یہ دن ہو جائے گی ساری پیٹیز ہماری اس کے اوپر میں چیز سلائس ایٹ کروں گی آپ کی مرضی ہے لیکن یہ برگر اور سینوچز میں بہت یمی ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو جب یہ دن ہو جائے گی اس کے اوپر میں چیز سلائس ایٹ کروں گی اور پھر جب یہ ملٹ ہو جائے گی پھر آپ بریڈ یا بن آپ اس کے اندر یا دینر رول میں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بیسک ہے سمپل ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ راسے بھی کیسے لگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اسلام علیکم